بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامائین و ناظرین کو محبتوں بھرا سلام ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین اپنی بےمثال ایمان و عمل خلوص و توقل امانت و دیانت صداقت و شرافت اور فہم و فراست کی وہ دولت جس منصب پر فائز ہوتے اس کی ذمہ داریاں اس قدر خوبی سے سر انجام دیتے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی مثلا دنیا میں بہت سے لوگ منصب قضاء پر فائز ہوئے اور ہوتے رہیں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جیسا قاضی نہ بن سکا امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ مقدمات کی تفتیش کرنے کے ماہر تھے بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بے نظیر شخصیت تھے آپ کے طرز تفتیش اور بےمثال عدل انصاف کے چند واقعات حاضر خدمت ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک انساری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی آپ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کیا اور اس لڑکے کے دعوے کے مطالق پوچھا تو اس نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی اس لیے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب آپ نے اس لڑکے سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا تب آپ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے کر آ گئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر کذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا اسی دوران سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا آپ نے ان کی بات سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس لڑکے کے دعوے کے مطالق پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حق بعد تک رسائی حاصل کرنے کے غرصے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچازاد میں کیسے انکار کر دوں یہ تو میری ماں ہے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ میری بات مان لو اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جاؤ اور یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن حسین تیرے بھائی ہیں چنانچہ اس نے آپ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں قبول ہوگا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے اے کمبر ہمارے گھر جا اور فلان جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے وہ لے کر آ وہ گیا اور تھیلی لاکر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی آپ نے اس سے چار سو اسی درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو عورت کہنے لگی اے ابو الحسن اللہ کی قسم میں اس آ کے قریب نہ جاؤں بخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے آپ نے فرمایا وہ کیسے اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس کا باپ ایک لنڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا بعدیں آزا اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑا اس کے بعد میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا آپ نے فرمایا میں ابو الحسن ہوں یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں چنانچہ آپ نے اس کا نصب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیش اپنایا وہ اپنے اردگر کے دہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر کو دام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کے منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرتا چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدی اور کرائی کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہموطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر ربانہ ہو گیا ریگستانوں اور جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کے منڈیوں میں جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا اور اس کی تجارت میں اللہ پاک نے برکت کی اور اسے بہت سا منافع حاصل ہوا جب اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس کا مال اور رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے مرہوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلان شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلایا کفنا کر اور جنازہ پڑھوا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا جب اس نے اپنے باپ کے مال کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کونسی منڈی میں فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں رکھی ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع میں لی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سوپرد کیا اور واپس آ گئے نوجوان کو ان کی بات پر یقین آیا چنانچہ اس نے قاضی اکوفہ شریع بن حارس کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے قاضی شریع بن حارس نے مرہوم بزرگ کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ سب عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا لیکن اس کا دل مطمئنہ ہوا اور اس نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں اپیل دائر کر دی تو آپ نے انہیں بزریہ پولیس طلب گیا اور ہر ملزم پر دو دو پولیس متین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا پہلا سوال آپ نے کیا اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا دوسرا سوال کیا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے کسرا سوال کیا تمہارا سفر کیسا رہا چوتھا سوال وہ کونسی بیماری سے فوت ہوا پانچمہ سوال اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا چھٹا سوال اسے غسل کس نے دیا ساتمہ سوال اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے آٹھما سوال اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا نوہ سوال اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جو جوابات دیئے وہ آپ نے اپنے کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیئے اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر با آواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو جدہ جدہ کمروں میں بندھ ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا پھر دوسرے ملزم کو بلوایا اور اس سے مذکرہ سوالات کیے اور اس نے جو جوابات دیئے وہ آپ نے اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا دیئے اس کے بعد آپ نے اس سے واپس بھیجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا پھر دوسرے کو بلوایا اور اس سے بھی وہی سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی لکھوا لیے اس کے بعد آپ نے اسے بھی اس کمرے میں بھیجوا دیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے وہی سوالات کیے اور ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے لکھوا لیے اس کے بعد آپ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جوابات سے موازنہ کیا تو پتہ چل گیا ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا اے اللہ کے دشمن مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوگے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے سجائی کے سوا کوئی چیز سزا سے نہیں بچا سکتی یہ کہہ کر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اسی کے کمرے میں بن کروا دیا جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نکاب کر دی اس کے بعد آپ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا اے امیر المومنین میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا اس ملزم کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلائیا گیا تو انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال سے اقرار کر لیا آپ نے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے لہٰذا تو بھی سچ بول دے پر نہ تیرہ حشر برا ہوگا چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا آپ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مقتول کا قصاص لیا تبھی تو حضورِ بھاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تمام اہلِ بیت اور صحابہِ کرام پر لاکھوں کروڑوں سلام